اسلام علیکم ویورز ایک دفعہ پھر ساجد حسین بنگش آپ لوگوں کی ساتھ مخاطب ہیں آج ہم آئے ہیں پرانا جیل روڈ پر واقع کوتل پلازا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچت سیل شاپ ون ڈالر شاپ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن آج آپ کو ایک ایسے شاپ کی وزٹ کرواتے ہیں جہاں پر آپ کو ہر گریلو اشیاء جو آپ لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہے وہ آپ کو صرف سو روپے اور ایک سو پچاس روپے میں ملیں گی یعنی یہاں پر آپ کو جو پروڈکٹ ملے گی سو والی الگ پروڈکٹ آپ لوگوں کو ملے گی اور ایک سو پچاس روپے والی الگ آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ وہاں پر کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی وی ورز اس وقت ہم موجود ہیں کوتل پلازا میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو پارکنگ ہے اور اس کے پیچھے سستا بازار جو کہ مشہور جگہ ہے جہاں پر آپ لوگ آتے ہیں سبزیاں اور فروٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو یہ کوتل پلازا پر ہم موجود ہیں آپ بھی ہم آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں گے کہ ایک ون ڈالر شاپ اور یہ جو سو روپے والی شاپ ہے یہاں پر کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ملے گی تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس وقت یہ جو پہلا پورشن ہے ہم یہاں پر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر کیمرامین آپ کو دیکھائے گا کہ یہاں پر یہ جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں یہ ساری جس پورشن پر ہم کڑے ہیں یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف سو روپے میں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو کچن کی اشیاء ہیں جو آپ لوگ گروزمرا کچن میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر سارے برطنز وغیرہ جو یہاں پر پڑے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو صرف اور صرف سو روپے میں ملے گی یہاں پر آپ دیکھیں بچوں کی ٹیفنز وغیرہ مطلب جتنی بھی گریلو اشیاء ہیں وہ ساری آپ لوگوں کو صرف اور صرف سو روپے میں ملے گی یہ دیکھیں کراکری کراکری کی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ آپ لوگوں کے دوبارہ کچن کی جتنی بھی پروڈکس ہیں یہ کیمرمن آپ کو پورا وزٹ کروائے گا جتنی بھی چیزیں ہیں اس پورشن میں یہ آپ کو صرف اور صرف سو روپے میں ملے گی انشاءاللہ ہم مزید پورشن میں بھی جائیں گے اور وہاں پر جو جو چیزیں اویلیبل ہیں سو روپے والی اور ایک سو پچاس روپے والی وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاتے جائیں گے جی ویورز ابھی ہمارے ایک دوست یہاں پر موجود ہے جو یہاں سے کچھ چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور یہاں پر کیوں آئے ہیں اسلام علیکم جی ویوری آپ کا نام آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں چلے چلے آپ پشتوں میں بولیں کاش کے محضورت کے دل تا غریبانا ریت کی اسامان میلویگی اور تمام راتی کے دل تا چاسترو دوکان و کویں دکان پر موجود ہے ریتون جائیں گے کہ اندر ایک سو پچاس روپے کتا ہے مطلب دا ماسر سو پچاس روپے کتا ہے بس نکتے دل تا سو پچاس پچاس لکے دکان جائیں گے دا بزارونا کام دا شو نر جایز دیر گران میلویگی کتا ہے دا غریب دا پارا دیر خوشو کنا ریت کی اسامان میلویگی ایک سو پچاس روپے قیمت دے تو دیکھے دے اس بار سے ہم دا شہر چار سو ساڑے چار سو میلے گی دلتا غریب سڑی دے پارا ڈیر خوش سہولت چھو گا نا ایک سو پچاس روپے کے سامان میلے گی دلتا ڈیر خوش چھے دلتا دا سامنوں نے لے گی غریبانانو داغہ کی گی پکیں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ دو تین اور کسٹمر جو بھی یہاں پر آتے ہیں شاپنگ کے لیے ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ پورے بازار کو چھوڑ کر یہ بچت شاپ پر کیوں آئے ہیں اور کیا چیزیں لینے آئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ابھی ہم جائیں گے دوسرے بلوک پہ اور وہاں پہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس بلوک میں جو ہے یہاں پر جو چیزیں پڑی ہے کیمرمن آپ کو دیکھائے گا یہاں پر جتنی بھی آپ لوگوں کی روزمرہ جو استعمال ہوتی ہے شیمپو وغیرہ ہو گئی آئل وغیرہ ہو گئی یہاں پر جتنی بھی آپ لوگوں کو ہیئر کلرز کے جتنی بھی پروڈکٹ ہیں سوپ وغیرہ ہو گئی ڈیٹرجن وغیرہ ہے ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سو روپے کی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک سو پچاس روپے کی ملے گی کیمرمن آپ کو پورا یہ جو بلوک ہے اس کا وزٹ آپ لوگوں کو کرواتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم یہاں پر اور چیزیں بھی آپ لوگوں کو دیکھائیں گے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورشن جتنا بھی ہے اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سو روپے اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ایک سو پچاس روپے میں ملے گی یہ دیکھیں ٹوئیز ہیں بچوں کے جو آپ لوگ بازار سے خریدتے ہیں دو سو تین سو روپے میں خریدتے ہیں وہی چیزیں آپ لوگوں کو یہاں صرف اور صرف سو یا ایک سو پچاس روپے میں ملے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری پروڈکٹ جو ہے اور جو آپ لوگوں کے روزمرہ لائف میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہے ابھی ہم جائیں گے نیکس بلوک میں اس سے آگے جتنی بھی بلوکس ہیں اس میں جو پروڈکٹ اویلیبل ہے اس کی صرف اور صرف قیمت جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے ہیں یہ آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں زیادہ تر موسٹلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ شوز ہیں جو آپ لوگ کامن یوز کرتے ہیں گروں میں یوز کرتے ہیں جو بازار سے آپ لوگوں کو دو سو تین سو روپے کے ملتی ہے لیکن اس بچت شاپ کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سارے پروڈکٹ ایک ہی پرائس میں ملیں گے جو کہ یہ کوہارڈ اور کوہارڈ کے عوام کے لیے ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے یہاں سے جو غریب لوگ ہیں وہ یہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں میرا کیمرمن آپ لوگوں کو میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا جائے گا یہ ٹائز ہیں یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی شاپنگ کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف ٹائز جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہیں بچوں کے لیے جس کی قیمت صرف اور صرف ایک سو پچاس روپے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں بچوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو ایک سو پچاس روپے میں ملیں گی ابھی ہم جاتے ہیں نیکسٹ بلوک میں وہاں پر بھی وہاں کا وزٹ بھی آپ لوگوں کو کرواتے ہیں کہ وہاں پر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں یہ میرا کیمرمن جو ہے اس وقت یہ ہم فورد بلوک میں موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیکوریشن پیسز ہیں جو یہاں پر اویلیبل ہیں اس کی قیمت جو ہے صرف اور صرف ایک سو پچاس روپے میں جو آپ لوگ اپنے کمروں کی سجاوٹ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پیارے نام جو آپ کو فریم لگ رہے ہیں کمرے کی ڈیکوریشن کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہیں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ لوگ بازار سے تین سو چار سو پان سو روپے میں بلکہ اسی بھی مہنگی آپ خریدتے ہیں یہاں سے ایزی لی آپ کو صرف اور صرف ایک سو پچاس روپے میں آپ لوگوں کو ملے گی یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے جو گملے لگے ہوئے ہیں جو ہوم ڈیکوریشن یا آفیس ڈیکوریشن کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو ایک سو پچاس روپے میں ملیں گی ناظرین اگر ہم بات کریں تو وہ چیزیں جو آپ لوگوں کی روزمرہ لائف میں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر available ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہم سے مس ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ضرور آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس شاپ کو وزٹ کروانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر ساری جو میں نے یہاں پر وزٹ کیا ہے وہ چیزیں جو آپ لوگوں کو یہاں پر ملتی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر available ہیں جو آپ لوگوں کی روزمرہ لائف میں استعمال ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی جائیں گے کچھ جیولری وغیرہ کا وزٹ بھی آپ لوگوں کو کروائیں گے آپ لوگ مہنگی مہنگی جیولری خریدتے ہیں بازار سے اپنے پیسے ضائع کر کے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی عالی قسم کی جیولری ہے جو آپ کو صرف اور صرف ایک سو پچاس روپے میں ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرا کیمرمن آپ لوگوں کو دکھائے یہاں پر جو بچوں کے کپڑے ہیں یہ وہ کپڑے جو آپ لوگ بازار سے سات سو آٹھ سو روپے ہزار روپے تک آپ خریدتے ہیں تو صرف اور صرف یہاں پر آپ کو ایک سو پچاس روپے میں ملیں گی ناظرین ابھی ہم آپ لوگوں کو یہاں پر جو کسٹمر آتے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور یہاں کے جو آنر ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ ان کا یہ خیال کیسے آیا ہے اور اس نے اس کاروبار کو کیسے شروع کیا اور جو یہاں پر کسٹمر آتے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ بازار کے بجائے آپ لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں اور یہاں سے کیوں شاپنگ کرواتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویورز ہمارے دوسرے بھائی یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی شاپنگ کیا یہاں سے اب ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے یہاں اس بچت شاپ کے حوالے سے السلام علیکم علیکم سلام جی بھائی اپنا نام اور کہاں سے آپ میرا نام قدرت ہے میں یہ تندہ ڈیم ہم بار بانڈے سے آیا ہوں ہم ادھر آئے ہیں تو یہ دکان ہم نے دیکھ دیا پہلی دفعہ لیکن ادھر بہت اچھا سستا سامان ملتا ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سامان لیا ہے بہت مناسب ریٹ پر یہ دیکھو سب سو سو ایک سو پچاس ایک سو پچاس میں گر ڈیکوریش ماشاءاللہ اتنا سامان آپ نے خرید لیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر یہی چیزیں آپ بازار سے خرید لیتے تو کتنا نقصان آپ کو ہوتا اور یہاں پر آکے آپ کو کتنا بچت ہوا ہے بازار میں تو یہ بہت مہنگی ہے ایک ایک چیز لوگ یہ چھار سو پانچ سو سے تین سو سے کم نہیں لے سکتے ہیں لیکن ادھر ہم نے بہت مناسب ریٹ پر لیا ہے جو ہمارے ویورز ہیں جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا میسج دینا چاہو گے کہ وہ یہاں پر آئیں یا نہیں آئیں نہیں ان کے لئے تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار آئیں دیکھ لیں اس کو سب چیزیں گر کا جتنے بھی چیزیں ہیں گریلو چیزیں ہیں وہ سب ادھر ہی ایک ہی شاپ میں اس کو مل جائیں گے اور بہت مناسب ریٹ پر مل جائیں گے کسٹمر سے تو آپ لوگوں کی بات ہو گئی لیکن ابھی جو یہاں کے آنر ہیں جنہوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کو یہ خیال کیسے آئے اسلام علیکم جی اپنا نام بتائیں جنور حسن نام ہے میرا تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جگہ پہ جو شاپ کھولی ہے اور وہ بھی آپ بہت سستی سستی چیزیں بیچ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو بازار میں بہت مہنگے داموں بیجتے ہیں لوگ اور آپ یہاں پر سستی بیچ رہے ہیں یہ خیال کیسے آئے آپ کو یہ سیائے ادھر سستہ بازار ہے ہم نے بھی ادھر عوام کیلئے ایک سیسا سٹور بنایا تھا بنایا جس میں لوگوں کو سہولت ہو بازار سے ادھر کم ریٹ میں چیز مل جائے جو بازار میں دو سو روپے لوگ کہتے ہیں تین سو چار سو پھر کم کرتے ہیں ہم نے ایک ہی ریٹ رکھا ہوا ہے سو اور ڈیٹ سو جو لوگ بھی آتے ہیں ان کی آسانی بھی ہو جاتی ہے اور چیز بھی ان کو سستی مل جاتی ہے جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو آپ وہ لوگ جو غریب عوام ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہیں اور لوگ غربت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں خرید نہیں تھے تو غریب عوام کیلئے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں ان کو یہ میسیج ہے مارا انشاءاللہ ادھر کوئی ساتھ دو کا نہیں ہوگا جو چیز سو روپے کے وہ سو روپے میں مل جائے گی جو ڈیٹ سو کے اور ڈیٹ سو میں مل جائے گی چیز بھی اچھی ہوگی والٹی بھی اچھی ہوگی اور بازار سے ریٹ بھی کم ہوگا ٹھیک ہے لازم میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایڈریس ہے اس شوپ کا ایڈریس آپ بتا دیں یہ کوتل پلازا پورانا جل روڈ سستہ بازار کے ساتھ بلکل نجدیک ہے جو حکومت نے سستہ بازار عوام کیلئے بنایا ہے امنی بھی ادور ایک سستہ دکان جس میں سب چیزیں کم ریٹ میں مل جائے وہ عوام کیلئے بنایا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ لوگوں نے جو یہاں کے آنر ہیں ان کی باتیں سنی اور یقیناً آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجائی کیا ہوگا اور ضرور آپ لوگ ایک دفعہ یہاں کا چکر ضرور لگائیں گے آپ یہاں پہ آئیں گے اور ضرور آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کتنا بچت کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا گریلو جتنی بھی اشیاء ہے جو یہاں پر رزمرا لائف میں استعمال ہوتی ہے جیولری ہو گئی کاسمیٹک ہو گیا بچوں کے کپڑے ہو گئے گریلو کچن کے پروڈکٹ ہو گئے سوپ وغیرہ بچوں کے ٹائز آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں یہاں پر ملتی ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہمیں دے گیا دیجئے اجازت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کیمرامین وقار بنگش کے ساتھ ساجد حسین بنگش سنجو ٹی وی کوہات